محضرت عدن اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سبحان اللہ جس کا تعلق ہمارے جسمانی امراض سے ہوا کرتا ہے اسے طب نبوی کہا جاتا ہے جسم کے جتنے جسمانی یا روحانی علاج ہے وہ سبحان اللہ طب نبوی کے اندر موجود ہیں قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے جہاں پر غزاؤں کا ذکر کیا غزاؤں میں احتیاط کا ذکر کیا غزاؤں کا کمبینیشن کا ذکر کیا وہیں پر آقا علیہ السلام نے بیماری کا علاج وہ آقا علیہ السلام نے ان کے دل کو طاقت ان کے دل کی تقویت کے لئے سبحان اللہ فرمایا کہ تم شگفتہ باتیں کرو تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے خوش کرو کیسے خوش کر سکتے ہو قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو سید الخدر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو سید الخدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدن ابو سیدن خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو فوراً اس کے سامنے خوشکن باتیں کرو اس کی طبیعت کو خوش کر دو اور فرمایا کہ اور اس کے علاوہ اس سے کچھ نہ کہو مگر پھر بھی سبحان اللہ اگر تم اس سے خوشکن باتیں کرو گے اس کے حوصلہ افضائی کرو گے تو یہ مریض اس کی دل کو طاقت دے گی اور اس کی دل کو توانائی دے گی ادنی کرام میں نے دیکھا اور الحمدللہ اپنے اساتیزہ کو بھی دیکھا اور الحمدللہ ایک تجربہ بھی ہے ایک عرصے سے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہے بیمار حضرات فون کرتے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو بتلاتا ہوں یقین جانئے آدھے سے زیادہ تو ان کی بیماریوں کا علاج جو ہے ان کو کمیونکیشن کے ذریعے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کے بعد تو یہ محسوس ہو اب تو بیماری کوئی نہیں لیکن پھر بیماری کوئی نہیں ہو جاتی ہے قربان جائیے تو گویا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب بھی آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو بیمار کے پاس جا کر بیمار کی اعادت بھی کریں ایسا نہ کہیں اس کو ارے تمہیں تو اب جل کی تک ہوئی اب تو نہیں بچنے والے ایسا کہہ دیتے ہیں بھئی تمہیں وائرس ہو گیا فلاں بندہ مر گیا فلاں یہ ایسا ہو گیا بھئی اسے خوشکن باتیں کریں اس کی طبیعت کو خوش کرتے ہیں اس کو کہیں میں ہمارے کراچی کے اندر حکیم ارسلین ہوا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی ان کے پاس جاتا نفس پکڑتے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاج تشخیص کرتے تو کہتے ہیں ارے تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے حکمہ میں نے اپنے اساتحیزہ کو دیکھا کہ آئی یار بڑی سے بڑی بیماری چھوٹی بیماری کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ تو اس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم یہ کہو کہ لا بأس طہور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ اطا فرمائیں گے اور پھر تمہیں اسے دعا دو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیعکا اسأل اللہ العظیم میں رب العالمین سے سوال کرتا ہوں کیا رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے این یشفیعکا آپ کو شفاہ اطا فرمائیں ناظرین کرام معاشرے کے اندر اگر آج بہت سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں جو اگزائٹی کا شکار ہیں جو نجانے کن کن پروبلمز کا شکار ہیں آج یوں کہ یورپ میں دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جوان بچہ ہیں جوان نوجوان ہیں بس تنہائی پسند ہو گیا ڈپریشن دماغ پر جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں دن میں ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں اور آدھے سر کے درد کے مریض نوجوان بچے ہو چکے ہیں کیوں بھائی ڈپریشن ہو گیا بھائی کیوں ڈپریشن ہو گیا ہم ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی لائف کو مصروف کریں میں ہمیشہ سے ایک جملہ تو اپنے آپ کو عذیت میں مقتلع کرو گے زیادہ سوچو گے بہت سے لوگ اپنی بیماری سے متعلق سوچتے رہتے ہیں مجھے یہ بیماری ہوگی مجھے فلانے جادو کر دیا مجھے فلانے ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا زیادہ سوچتے رہتے ہیں زیادہ سوچنے سے فرمایا اپنے آپ کو عذیت میں ڈالو گے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے فرمایا کہ کہ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو کہ اگر تمہارے اتنا سوچ ہوگے تو تمہارے سوچ جو ہے تمہارے جسم پر اور تمہارے تمہاری بیماری پر وہ حملہ آور نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر اپنے آپ کو مصروف کر لو تو ناظرین اکرام کوشش یہ کریں کہ زیادہ سوچا نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ میں اولادوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کو اگر پردیس میں ہیں تو اپنے والدیں ان کو کال کر کے ان کی خیر خیریت پتہ کریں اگر یہاں رہتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن ہر روزانہ کال کریں کیا ہوتا ہے پانچ منٹ لگیں گے یقین جانئے کہ کتنے ہی میں کئی دفعہ یہ واقعہ بھی سنایا کئی بزرگ آتے ہیں آج کل تو ابھی نہیں میں لے رہا آج کل تو یعنی کہ لقاتیں نہیں کر رہا لیکن اس سے پہلے کئی ایسے بزرگ جو بیچارے آ کر بیٹھے رہتے تھے اور یقین جانئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے آتے ہیں اور جب وہ میرے گھر میں آتے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر میں تنہائی وہ یہی تو بیماری ہے تو کمیونکیشن کمیونکیشن کال کیا کریں خیر خیریت پتہ کیا کریں